عورت کی عدت طلاق کے یا وفات کے فوراً بعد وقت شروع ہو جاتی ہے طلاق کے یا وفات کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے عورت کی اب عدت کیسے شمار ہوگی اس کا مسئلہ ہے اگر طلاق والی عورت ہے تو تین ماہ باری ہے تین حیث ہے اس میں تو چاند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تین حیث جب بھی مکمل ہو جائیں گے تو عدت مکمل ہو جائے گی رہ جاتی ہے بات وفات کی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چار مہینہ دس دن ہے چار مہینہ دس دن جس کے شوہر کے انتقال ہو جائے اس کی عدت ہے اب یہ دیکھیں گے کہ چار مہینہ مہینے کے اعتبار کیسے ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تب تو مہینے شمار ہوں گے کہ چار مہینہ اور دس دن مہینہ پھر چاہے انتیس کا ہو یا تیس کا ہو مہینہ پکڑا جائے گا اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ مہینے کے بیچ میں انتقال ہوا ہے پانچ دس بیس پندرہ جسی بھی تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک سو تیس دن مکمل شمار کیا جائیں گے مہینہ انتیس کا ہو یا تیس کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹوٹل ایک سو تیس دن شمار کیا جائیں گے چار مہینہ دس دن کے اعتبار سے تو اس طریقے سے عورت کی عدت کو شمار کیا جائے گا طلاق والی ہے تو تین حیث اور جس کے شہر کے وفات ہو گئی ہے تو اس کے لئے چار مہینہ دس دن یا پھر ایک سو تیس دن جب بھی مکمل ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی یہ طریقہ ہے عدت کو شمار کرنے کا